بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ کوئی فری فال ہو رہی ہوتی ہے تو اس فال کو کہتے ہیں جس میں اونلی گریویٹیشنل فورس ایزیکٹنگ کشش سکل کا عمل ہوتا ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک اللہ پہ توحید کو چھوڑ دیں تو انہوں نے آگ میں کود جانا قبول کر لیا اور پھر اللہ کی رحمت سے آگ گلزار بن گی فومے بھی اللہ کے اوپر ایسا ہی توقع کرنا چاہیے لیکن جب تک ہم اللہ کو جانتے نہیں ہم اللہ بے توکل نہیں کر سکتے اور اللہ کو جاننے کا واحد ذریعہ اس کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑیں گے تو پھر اس پہ اوپر غور و فکر کیسے کریں گے اور غور و فکر نہیں کریں گے تو سبق کیسے حاصل کریں گے تو پیارے بچو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم تین آیات قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا رب کیسا ہے اس کی تاکہ ہم اس پہ توقع کرنے کا صحیح حق ادا کر سکیں تو ہم اپنی فرسٹ پرابلم کی طرف آتے ہیں ہماری پہلی پرابلم ہے ہاں سٹون is dropped from the top of a tower ایک tower کی چھت سے ایک پتھر پھینکا گیا سٹون hits the ground after 5 seconds 5 seconds کے بعد وہ زمین پر پہنچا ہم نے اس information سے calculate کرنی ہے height of the tower height tower کی انچائی کتنی تھی the velocity with which the stone fits the ground اور اس کی final velocity کیا تھی جب سٹون نے زمین کو چھوا تو جو ہمارے پاس information ہے وہ ہے initial velocity zero gravitational acceleration جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں constant ہے 10 meter second square time ہمارے پاس 5 seconds ہے تو ہم جو ہم نے equations of motion derive کی تھی ان کو ہم apply کر سکتے ہیں اس کو apply کرتے ہوئے ہم final velocity معلوم کرتے ہیں final velocity is equal to initial velocity plus 80 یہ ہمارے پاس acceleration gravitational acceleration constant ہے جو کہ approximately 10 meter per second squared ہے تو ہم اس equation کو یہاں پہ apply کریں گے final velocity is equal to initial velocity plus 80 اب ہم اس equation کے اندر values place کرتے ہیں تو initial velocity ہمارے پاس zero ہے a ہمارے پاس 10 meter per second squared ہے اور time ہمارے پاس 5 ہے تو ہمارے پاس final velocity آگے 50 meter per second اب ہم اس کا دوسرا portion کرتے ہیں ہم نے اس کی height معلوم کرنی ہے تو ہم نے جو second equation derive کی تھی s is equal to v i t plus half 80 square اس کو apply کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ equation جو ہے یہاں پہ لکھ لی اب ہم اس کے اندر values place کرتے ہیں initial velocity جو ہے وہ zero ہے time 5 ہے plus half 10 into 5 square تو جب بھی ہم کوئی numerical solve کرتے ہیں تو ہم right side سے پہلے bracket کو dissolve کرتے ہیں تو یہ ہو گیا 25 into 5 اور یہ ہمارے پاس آگیا 125 meter یعنی اس tower کی height جو ہے formula کے مطابق 125 meter ہے the height of tower is 125 meter تو جو ہماری initial problem تھی the height of the tower ہم نے find out کی تھی وہ بھی ہم نے معلوم کر لی اور the velocity with which the stone hits the ground وہ بھی ہمیں پتا چل گیا تو اب ہم اپنی second problem کی طرف آتے ہیں next problem جو ہے وہ بھی ہماری free fall کے اوپر ہے a boy throws the ball vertically up ایک لڑکا اپنا ball اوپر پھینکتا ہے it returns to the ground after 5 second وہ 5 second کے بعد زمین پہ واپس آ جاتا ہے ہم نے height reached by the ball معلوم کرنی ہے اور the velocity by which ball is thrown up اگر ہم اس کو کریں تو ہماری پاس time up and down of the motion is t0 5 second velocity at maximum height is 0 تو ہم نے height achieved by the ball معلوم کرنی ہے اور initial velocity اور gravitational acceleration constant ہمارے پاس minus آ جائے گا کیونکہ negative ہے against پچھلے لیسن پچھلے لیسن میں جتنا time اوپر جانے میں لگتا ہے اتنا ہی واپس آنے میں لگتا ہے تو اس حساب سے ہمارے پاس 2.5 second ایک side کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو t is equal to half of t0 جو 2.5 second ہے ہم نے اس میں values placed کی تو یہ ہمارے پاس minus 10 into 2.5 second آ جائے گا کیونکہ final velocity ہمارے پاس 0 ہے اگر ہم اس کو simplify کریں گے تو 25 کا اشاریہ 25 by 10 آ گیا minus minus سے plus ہو گیا 10 10 سے cut گیا تو یہ ہمارے پاس 25 meter پر second جو ہے وہ initial velocity آ جاتی ہے ball کی اب ہم نے جو ہے اس کو یہاں پہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ initial velocity is 25 meter پر second اب ہم نے height of the ball find out کرنی ہے تو اس کے لئے ہم یہ formula use کریں s is the distance traveled اور vit into half 80 square تو اس information ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 25 meter per second initial velocity into time 2.5 s plus half اور کیونکہ negative gravitational force ہے ہمارے پاس ball اوپر جا رہا ہے ہم minus 10 meter second square لگائیں گے اور multiplied by 2.5 ت ہمارے پاس ہے اس کو square کریں گے تو rule یہ ہے کہ ہم right side سے پہلے جو brackets ہیں ان کے اندر چیزوں کو solve کرتے ہیں تو 2.5 کو ہم نے bracket کو کھولا تو ہمارے پاس 6.25 آ گیا اور 10 ہم نیچے اتار لیں 2.5 کو ہم نے left side والی equation کو solve کیا تو ہمارے پاس 125 by 2 plus half اور bracket کے اندر minus 10 into 6.25 آ گیا اب ہم اس کو مزید جو ہے وہ simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 6 2.5 plus half into minus 6 2.5 کیونکہ ہم نے 5 سے divide کیا تو 2 آ گیا اوپر 5 اور ہم نے اشاریہ غائب کرنے کے لئے 100 لگایا 6.25 میں تو اب ہم اس کو مزید simplify کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے 62.5 minus 31.25 is equal to 31.25 تو جو جو height maximum جو ball نے reach کی وہ 31.25 meter ہے آپ copy pencil لے کے ساتھ ساتھ ان کو خود سے practice کریں اور جو ہماری initial problem تھی maximum height reached by ball is equal to 31.25 meter اور initial velocity جو ہے وہ 25 meter per second ہے اگر ہم نے جو diagram بنائی تھی اس کے اوپر اس کو label کریں تو یہ اس طرح سے آ جائے گا initial velocity 25 meter per second maximum height reach is 31.25 meter اور T0 is 5 second 2.5 second جو ہے وہ آنے کا اور 2.5 second واپس مر کے آنے کا اوپر آنے جانے کا time total 5 second ہے امید ہے آپ کو numerical کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکر